کس نے آکے شعور دیا چاند پوچھتا ہے کبھی سورج کو پوچھتا ہے کبھی ستاروں کو پوچھتا ہے آپ نے علماء سے سنا حضرت حلیمہ صادیہ سلام اللہ علیہ فرماتی کہ میں نے حضور کے ہاتھ پہ ایک دھاگہ بانا اور وہ دھاگہ تھوڑا سا سختی سے بند گیا اور میں نے کیا دیکھا کہ حضور کی انگلی جمبش کر رہی ہے اور جدر انگلی جاتی ہے چاند ادھر ہی جا رہا ہے یہ جو چاند پہلے دن حضور علیہ السلام کی انگلی پہ رخص کر رہا ہے اور حضرت عامنا فرماتی ہیں کہ ستارے اتنے قریب آگئے کہ مجھے یہ لگا کہ میرے ویڑے میں گر نہ پڑے ستارے قریب آگئے چاند جو ہے وہ رخص کر رہا ہے انگلی پہ تو یہ بتلائے آتے ہی انسان کو شعور دیا اور اس چاند کو پوچھتا ہے اس کو معبود سمجھتا ہے یہ دیکھ انگلی اٹھتی اور رخص کر رہا ہے ان ستاروں کو پوچھتا ہے یہ تو سلامی دینے آ رہے ہیں اس سورج کو پوچھتا ہے یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اثر کے وقت میں پلٹتا ہے کہ نہیں پلٹتا ہے ان درختوں کو پوچھتا ہے چل میں نہیں کہتا تو ہی کہہ دے تجھے اللہ کے رسول بنا پھر درخت آیا کے نہ آیا قدموں میں سلامی دی کے نہ دی حضرت علیہ کی نماز اثر قضا ہوئی اور حضور گود میں اللہ اکبر لگتا ہے جسا رہل میں قرآن رکھا حضور کا سر ان کی گود میں ہے اور حضور سو رہے ہیں حضرت علیہ المتضا جو ہیں ان کی نماز اثر قضا ہو رہی ہے سخت پریشانی ہے کہ نماز بھی جاری ہے لیکن ادھر یہ ہے کہ حضور کو بھی نہیں بیدار کریں گے نماز اثر چھوڑوں گا نماز اشک چھوڑوں تو کیوں چھوڑوں نماز اثر چھوڑوں گا نماز اشک چھوڑوں تو کیوں چھوڑوں وفا کے سلسلے کی یہ رسم توڑوں تو کیوں توڑوں آپ نے سوچا نمازیں گھر کزا ہوں پھر عدا ہوں نگاہوں کی کزائیں کب عدا ہوں یہ جو لطف لے رہا ہوں یار کو دیکھ رہا ہوں اور اکیلہ دیکھ رہا ہوں کوئی اور ہے بھی نہیں تو پھر یہ منظر تو دوبارہ نہیں ملے گا اللہ اکبر عقل کہتی ہے نماز نہ چھوڑ حضور کو بیدار کر لے نماز ہے فرض ہے لیکن عشق کہتا ہے نہیں یہ لمحے بار بار زندگی میں نہیں آیا کرتا لیکن نمازی حضور سے بھی ایک پیار تھا اور وہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور حضرت علی المرتضی اس موقع پہ بھی آنکھوں سے آنسو وہا رہے ہیں بے اختیاری سے آنسو حضور کے رفصات پہ گرے حضور بیدار ہو گئے آقا کہا علی کیا ہوا کیوں دھو رہے ہو میرے پاس ہو کے بھی دھو رہے ہو کیوں دھو رہے ہو کہا آقا نمازی اصل قضاء ہو گئے اب قضاء پڑھنی ہے یا عدا پڑھنی ہے حضور آپ کے ہوتے تو عدا پڑھو گا اب سنو حضور نے کیا کہا ہاتھ اٹھے حضور کے لفظوں پہ غور کرنا اللہمہ امنا عبدکا علیا کانا فی طاعت کا وطاعت نبی کا فردد علیہ شمس او کما کال اے لا تیرا بندہ علی تیری فرما برداری میں لگا ہوا تیرے نبی کی فرما برداری میں لگا ہوا مالک سورج واپس کر دے یہ لفظ ہیں اب نمازِ اثر چھوڑنا فرما برداری ہے یا نافرمانی نافرمانی ہے اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ علی سے غلطی ہو گئی چل میرے لئے ہوئی تو معاف کہہ دے لیکن یہ نہیں کہا اللہمہ انا عبدکا علیا کانا فی طاعت کا اے اللہ بے شک تیرا بندہ علی تیری فرما برداری میں لگا ہوا وطاعتِ نبی کا اور تیری نبی کی فرما برداری میں لگا ہوا نماز چھوڑنا تو نافرمانی ہے لیکن حضور کیا کہے انا عبدکا علیا کانا فی طاعت کا کانا فی طاعت کا یہاں استمرار ہے کہ ایک ایک لمحہ تیری عبادت میں تھا ایک ایک لمحہ تیرے ذکر میں تھا ایک ایک لمحہ تیری یاد میں تھا اس کا ایک لمحہ بھی تیرے سے غافل نہیں گزرا وہ تیری اطاعت میں لگا ہوا تھا اور تیرے محبوب کی اطاعت میں لگا ہوا تھا سورج واپس کر دے اور صحابی فرماتے ہیں سورج غروب ہو چکا تھا اور ہم نے کیا دیکھا کہ پہاڑوں کے اوپر پھر چمکنے لگے پھر دوبارہ روشن ہو گیا اب یہ الگ مضمون ہے کہ سورج کے بارے میں تین موقف ہیں ایک قدیم فلسفہ کا ایک جدید سائنسدانوں کا ایک اسلام کا اور وہ سورج کیسے پلٹا یہ انشاءاللہ پھر کبھی ادھار آ یہ بات لمبی ہو جائے گی تو سورج پلٹ کیسر کے وقت پہ آیا اور حضرت علی المتضاء نے ہمیں بتایا اور حضور کی دعا نے ہمیں سبق دیا ایک طرف نظام مصطفیٰ ہو اور ایک طرف مقام مصطفیٰ ہو تو جب حالات ایسے بن جائیں ان میں سے ایک کو آپ بچا سکتے ہیں تو کہا نظام بعد میں دیکھیں گے پہلے مقام کو بچا مقام کا تحفظ پہلے ہوگا تو کہا بے شک یہ تیری فرما برداری میں لگا ہوگا